نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں برائیل نیوز اسام کے راجیپل گلاب چن کتاریہ نے ڈاکٹر بھیم رو امبیت کر کی مورتی کا انعور نہ کیا اسام کے راجیپل گلاب چن کتاریہ نے گرووار کو ہافروں میں پہلی مہیلہ منانیا آنیتا کتاریہ کے سامنے بھارتیا سنویدن کے نرمتہ اور مہان سماجک سدھارک ڈاکٹر بھی آر امبیت کر کی مورتی کا انعور نہ کیا اس اناورنا کاریہ کرم میں دیما آسا آٹرمس کاؤنسیل کے سی ای 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 ایم دیولال گولو سا چیر پرسر منانیا رانو لانگھ سا ڈی سی ای 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 سیس اور انیہ مہتے پونے ویقتیوں نے بھاگ لیا اس افسر پر راجیپل نے ڈاکٹر بھی آر امبیت کر کے سکشاؤگے مہتوہ کو ہائی لائٹ کیا اور سبی سے سامانتہ نیای اور بندوتوہ کے سدھانتوں کا پالن کرنے کی اپیل کی انہوں نے ساماجک اصامانتہ کے اممالن اور سامان افسر سنشت کرنے کی آوشکتہ پر جوڑ دیا آپ لوگ سبی معلوم ہے کہ دکٹر بیر امبرکار جی کا دیس کے لیے وہ کیا کر کے گیا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ بھی دیما حساؤ، آٹانومات کاؤنسل و باقی جو دیس کے لیے جو جو دیس کے لیے ہم لوگ سبیدان کا جو سامان میں اور آپ کا گورنر کا ریدرشپ میں ہم لوگ یہ اس ٹیچو انیگریشن کرنے ملا اس لیے بہت بہت دینباد دیتا ہوں اور آپ میں بہت خوشی بھی ہوں کیونکہ آپ لوگ بھی خوشی ہوگا کیونکہ اگر سبیدان میں ہم لوگ کا کاؤنسل اگر یہاں پہ نہیں دیتا رہا سبیدان بنانے میں آپ لوگ ساتھ میں نہیں رکھنے سے یہاں کا جو جو الگ الگ ٹرائی پہ ٹرائی بیل ہے نون ٹرائی بیل ہے الگ الگ ٹرائی بے چھوٹا چھوٹا ٹرائی پہ ان کا باسہ ان کا سانسکریٹ ان کا لینگویس پورا ختم ہو جاتا رہا اور اسپیسیلی نوٹیس کا ہم لوگ کا دماغ حساؤ ہو تو اس پاکستان یا بانگلہ دیس کا ساتھ بھی جاہ بھی شکتا رہا کچھ ایسا ڈسکیشن بھی ہوا تھا سبیدان لگنے میں لیکن ہم لوگ کا اسام کا جو فرس چیپ مینیسٹر گوپینات بورولی جی نے اور دیما حساؤ اوٹانومس کاؤنسل دیما حساؤ سے بھی کچھ کچھ ساب کمیٹی شکس دل کمیٹی میں جا کے یہاں کا جو ٹرائی پہ یہاں کا لینگویس ہے یہاں کا باسہ ہے یہاں کا جمین ہے ان کے لیے سمیران لگنے میں وہ لوگ بھی اچھا سوچ کے ہم لوگ کو یہ دیا گیا ہے تو اس کو ہم لوگ مان سمان سے جو ان کا جنم دین ہو ان کا ہر پرگرام میں ہم لوگ سب مل جلھکے دکٹر بیر امبیٹر ڈجی کو ہم لوگ مان سمان دینا ہے اور جو فارمال گبرنر جگلوھ زگدیش موکہ جی نے مدمہ گانڈی جی کے بھی تیشو لڑایا ہے انگیورشن کرا ہے ان کا بھی مان سمان دینا ہے اور نیتا زیج سبا صندر و بوnaj کا بھی ہم لوگ تیشو لگایا ہے ان کو بھی مان سمان دینا ہے اور سمدن پھنگلوں کا سٹی شوٹ نیشنل پیڈرم پھائٹر ان کو بھی مان سمان دینا ہے کیونکہ آزادی کا امرید مہا چھاپ ابھی منا رہا ہے اور کل بھی ہم لوگ اپنا دیش اپنا مرتی اسی شاپ سے پرائی مینیسٹر پروگرام دیا ان کو بھی ہم لوگ پروگرام کرتا ہے تو ایسا ہم لوگ سب کچھ دیش کے لیے جو آزادی کے لیے ان کو مان سمان دیکھیں ہم لوگ کانچل چلانا ہے سرکار چلانا ہے اور ہم لوگ بھی مل جون کے جو دکتر بیر امبرکر جی کا سوش بیچار جو گفینات بورڈوی جی کا سوش بیچار ان کو سوش بیچار ہم لوگ اچھا سوش کے ہم لوگ کھام کرنا ہے دیش کو آگے برانا ہے سماس کو آگے برانا ہے تو اس کے لیے سمبیدان میں ہم لوگ کو لکھ کے کانچل دیا گیا ہے 1952 اپریل 29 میں تو اسی لیے ہم آسا کھاتا Honorable GM, Honorable Officer سب کو یہ سمبیدان جو بنایا ہے ان کو مان کے چلے گا ڈاکٹر بی آر امبرکر جنہیں بابا صاحب کے روپ میں بھی جانا جاتا ہیں انہوں نے بھارت میں سماجک بھید باف کے خلاف لڑا اور مرجنلائی سمودھہا کے عدیقاروں کی آواز اٹھائی ان کے یوگدان ڈالیتوں اور سماج کے انیہ وشیس ورگوں کے سمریدی کی دشا میں امولیہ ہے اس مورتی کے انہورن سے ڈاکٹر بی آر امبرکر کی ویراثت اور ان کے نشت پورنا پرسائیوں کا اچھیت سردھانجلی ہے جو ایک سماویسی اور نیائے سنگت سماج کے شرشتے کے دشا میں ہوئی یہ ان مولیوں کو یاد دلاتا ہے جن کے لیے وہ کھڑا تھا اور جن کے ادرشوں کے انہوں نے رکھشا کی ہمارے دیش کے چورائے پر کسی مہارانہ کی کسی راجشاہ کی کسی دھناڑے کی کسی سمپن بیقتی کی سٹیچو نہیں لگائی ہمارے دیش میں سٹیچو ان بیقتیوں کی لگائی جو دیش کے لیے جیئے سماج کے لیے جیئے اپنا سارا جیون جنہوں نے دیش اور سماج کو ادھان کے لیے لگائی ایسے ہی بیقتی کی سٹیچو ہم لگاتے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ جو تین سٹیچو یہاں لگی ہے مہاتمہ گاندی کی سٹیچو لگی ہے سباس بھوت کی سٹیچو لگی ہے اور بھیمراو امبیٹکر کی سٹیچو کا آج آناورن کیا ہے بعد میں راجیپل نے چلی آ رہی پریوجنا ڈلاوبرا سنگیبرا، شماتھو راؤنی، نوڈران کی جاج کی اور پھر ہاف لونگ سیویل ہسپیٹل کا دورہ کیا موسیقی 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 راجیپل نے جاتنگا کے پاس پریاتکی ڈرشتی بندو کا بھی دورہ کیا اور بات میں آسام کے راجیپل کاریالائی میں واپس چلے گئی موسیقی 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 پروگریس کس طرح سے ہے اگر کوئی کم ہی ہے تو اس کو صدارنے کے کیا طور طریقے اپنائیں جس کے قارن سے جس جنتہ کو جو لاب ملنا چاہی ہو وہ چلی چاہیے تو میں یہاں جلے میں بھی اسی کام کے لئے آیا تھا اور یہ کیا ہے کہ ایک طرح سے ہماری کونسل ہے یہاں کے جن پرتیزی سویم الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ یہاں کا کام کو دیکھتے ہیں تو باقی جلوں سے یہاں جلے کے کام میں تھوڑی بھرنتہ ہے تو میں نے ان کو پورا کا پورا جتنے بھی وشے تھے ان پر چلچا بھی کی سمجھنے کا پریاز بھی کیا جہاں کمی تھی اس کو بکپ کرنے کے لئے بھی ان کو سجھاو دیئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے بہت پرسندتہ ہوئی کہ یہ ٹوریسٹ کی درشتی سے بہت ہی ایک طرح سے محترپونستان مجھے دھیان میں آیا میرے ہاں راجستان میں جسے ماؤنٹ آبو پر ٹوریسٹ کا وشے شاکرشن رہتا ہے ویسا کا ویسا یہاں اس سے بھی ادھک ایک خطر ہے اس خطر کو وکاس کے لئے اگر جتنا پریاز کیا جائے تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور یہاں کے کارن سے لوگوں کو یہاں کی سنسکرتی اور اتھیاس کے بارے میں بھی جانکاری ملے گی یہ جو ایک اوٹونومس کونسیل بنائی ہے یہ سمویدھان کے ڈاکٹر آم بیٹھ کر کی اس سوچ کے کارن سے تھا کہ جہاں اس پرکار کی دھرم سنسکرتی کے لوگ ہیں ان کی بھاشا ہے ان کی ویشوشہ ہے وہ کیسے سرکشت رہ کر کے وہ سویم ایک طرح سے اس خطر کے وکاس میں کیسے سہبھاگی بنے اس کے لئے واسطم بنائی اور یہاں میں نے اس کو ریویو کیا ہے اور کچھ حجاب میں نے دیے بھی ہیں یہاں سے جو کچھ بھی انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ چوریس کی دھرٹی سے اور ایمپورٹنٹ کیسے بنیں اس کے لئے پروجیکٹ بنانے کے لئے کہا ہے یہ اگر بھیجیں گے تو کہندر سرکار سے بھی راجی سرکار سے پوری ملد کریں گے یہاں کا میں نے گورنمنٹ ہسپٹل بھی دیکھا ہے میں سوچتا ہوں کہ اس گورنمنٹ ہسپٹل میں بھی ایمپورٹنٹ بیوستہ یہاں ہے کئی ہسپٹل میں بچوں کے لئے اس پرکار کی نرسری نہیں ہوتی یہ یہاں کا سو بھاگ ہے کہ یہاں اچھی نرسری بھی ہے جہاں چھوٹے بچوں کو بھی شرکشت رکھا جا سکتا ہے نئی بیلڈنگ میں بھی ان کا جو ہسپٹل ٹانسپر ہوا ہے اس سے سویدھائم بڑی ہے اور یہ میرا سو بھاگ ہے کہ امبیٹ کر چیچو کا لوکارپن کرنے کا بھی یہاں کی کونسیل نے اوسر دیا اور میں مانتا ہوں کہ امبیٹ کر نے سب کو سمجھانے کا پریاز کیا نہ ویقتی چھوٹا ہوتا ہے نہ کسی چھوٹی جاتی کا ہوتا ہے اگر وہ اپنے آپ پر پریش کر اور اپنے آپ کو اٹھانے کا پریاز کر تو اٹھانے کا ایک مات راستہ ہے وہ ہے شکشہ ہے اس کا talent ہے سمرپن ہے اس کا اپنی کام کے پرتی نشتہ ہے اور جو کچھ جان اس نے ارجیت کیا وہ اپنے بہت ہے یہاں کے لوگوں کا جہاں بہت اچھا ہے یہاں کے لوگوں کی ملن ساری بہت اچھی ہے پھر کیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ بھگوان نے پرکٹی نے اس اکشتر کو جتنی بڑی سمپتہ دی ہے کہ سمپتہ کو دیکھ کر کے واسطہ میں آج بھی چکت ہو جاتا ہے یہ کوئی عشور ہی یوگ سے کسی کو ایسا دیکھ نو کو ملتا ہے لیکن یہاں کے اور ادھر ڈیولپ ہو تو یہاں لوگوں کے آنے جانے کے سادنوں کے بارے میں جتنا وکاس ہوگا یہاں ٹھہرنے کے لیے جتنی اچھی ہوتنے بن پائے گی تو یہاں آکر کے لوگ شہرے گا اور آکر کے اس پرکتی کا آنند بھی ڈے گا اور یہاں کے لوگوں کے جنجیوں سے جڑے گا یعنی بات کو کہنا اور ہم لوگوں کو سننا یہ ہمارا ڈیوٹی اور اس میں سے سامنجش کے آدھار پر ایسے اور کس طرح کے راستے نکلتے ہیں تاکہ سب کو سنتوش بھی ملے اور سکھا انتی بھی ہو تو میں اس وشواس کرتا ہوں اور اس آسام میں جب سے امن چین شانتی کی ستھاپنا ہوئے اس کے بعد انٹرس سٹکچر میں بہت بڑا بندہ آرہا ہے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو یہ اگر لوگ بھی اپنی سمسیہ کو شانتی سے جنتا کے بیٹ میں رکھیں اور اپنی نیتاؤں کے بیٹ رکھیں اور بیٹ کر کے کسی ٹیبول پر نیڑنے کر کے اپنے آپ کو ڈھالنے کا پریاز کریں تو ان کا بھلا بھی ہوگا آسام کا بھی بھلا ہوگا دیش کا بھلا موسیقی موسیقی